بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم 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 اللہ 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 الرحیم باستان برای ایسا نمبر 47-ا صورت اللہ علیہ وسلم 45 سورت اللہ علیہ وسلم اس کے پاس صورت اللہ علیہ وسلم ہماری سامندر میں جتنے بھی سامندر وہ سامندر کا امریک سامندر میں آئی سامندر جتنے بھی آسان میں سامندر میں امریک سامندر وہ ایک میں آت اکھے بلائے گا اور وہ ایک سندر ساری کائنات کے سمندر کے پانی کو جس کر لے ایک دوسرے اقوال یہ ہے کہ یہاں تک کہ فرمایا دوسرا پور مخصرین اقرام کر کے سمندر اپنی جلے سے باہر نہیں لائے تو مخصرین اقرام فرماتے ہیں کہ یہاں تک اندر یہ ہے کہ جیسے آسمان زمین میں سمندر ہیں اس کے پانی کو سمین اقرام کر لے سمندر کے اقرام کوئی پانی نہیں رہے گا آپ کے لئے فرمایا کہ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ پہاڑ بھی جائے گا پہاڑ بھی کوئی چٹیل ہو جائے گا بیدان بھی کوئی سفاہ کر دیا جائے گا ایسا محسوس ہوگا کہ سمندر کا نہ کوئی سمندر تھا نہ پہاڑ بھی نہ جانور تھا نہ اقسان تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک چٹیل بیدان کی طرح اتاری کی ساری چیزیں ہو جائے گی ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بتانے کا مصد یہ لے کہ میں تو جو بار بار کی کوئی فارے پتا تو دیانت کے بعد پہ پوچھتے ہیں ان سے پوچھو یہ دیانت آنے سے پہلے تمہیں کچھ جمع کر رکھا ہے یہ جو چیز دیان کر رکھی ہے اگر دیانت آنے سے پہلے تمہیں کوئی چیز دیان کر رکھی ہے تو دیکھو دیانت آنے سے پہلے اس کا بار یہ گناہ ہے تیس چوتھی آیتی قریبان فرمایا اور جب کمر شکتہ بھی جائے گی چیر بھی جائے گی مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے جتنے قبر کے اندر پردے ہوئے ساری قبروں کو چیر کر اس پردے کو بھی کار دیا جائے اس کی وجہ ہے سورہ سرزہار آئیت پردو میں اللہ تعالیٰ نے پردو 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 اینجی پردو 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 ہوا معلوم ہو جائے گا ان کے اوپر اپنا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے پیدا ہونے کے پاس سے باتیں نہ کیا کیا عمل یہ ہے یہ ایک تفصیل ہے اور بات کو تصریف کہنے میں کہ اس نے دنیا میں جو بھی نیر کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے دیامت کے دن ان کام کو وہ انسان جانے گا دیامت کے دن جانے گا بلے نہیں جانے گا ایک تفصیل یہ ہے کہ اس میں جو فرمایا گیا کہ انسان ہم نے بہت سے چیزیں فرمایا گیا کہ ہم نے پہلے کیا عمل کیا ہے پہلے کیا عمل کیا یہ دو چیزیں تو اس کے باتے ہم اللہ عنہ دیکھیں کہ پہلے کام سے بہا ہے وہ ہے جو اس نے خود کی یہ چیزیں یہ ہے پہلے کام سے بہا ہے وہ ہے جو اس نے خود کی اور پہلے کام کیا ہے اس سے بہت ہوئے کہ وہ حصرین اکرام باتے ہیں کہ وہ انسان کوئی ایسا طریقہ پیدا کر دیا دنیا پیدا کر کہ مانتے کے بعد اس طریقے پر لوگ پائے مطائے کر دے اگر وہ طریقہ اچھا ہے تو غلماں پر دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانتے کے بعد بھی اس انسان کے نام آمار میں نگیاں لکھائیتا اور اگر وہ طریقہ پرار ہے تو مانتے کے بعد بھی اس انسان کے نام آمار میں پرائی بھی گیا اور اسی خوبیان تو حدیث مبارتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مرمایا کہ اسلام میں اگر کسی نے اچھا طریقہ پیدا کر دیا اور اس کے گزر جانے کے بعد اس اچھے طریقے پر عمل کیا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے طریقے پر عمل کرنے کی بنیاد پر اسی بنیاد پر ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلمان کی بھتا ہے وہ اسلام کی سجائی اور رنگائی کو پیش کر کے اگر وہ دنیا سے چاہ جائے تو اس کا نام بھی لوگوں کی زمان کا ندہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین اکرام میں کہتے ہیں حدیث نامی یہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہوا گیا تھے کیا ہے؟ کہ وہ انسان تھا کم پورا تھا لوگ اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو غصہ آیا تھا وہ انسان جب انتفار کر گیا تو لوگ اسے پورا ہی زیادہ میں آئے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص نے اس کے انسان کو اچھا ہی زیادہ کی تو اللہ کا غصہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی پر ناظر بھائی کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام جاوجہ اور چاہتر کے اس خلافت کا جنگل میں پہ پہ آ رہے حرام پہ آ رہے اسے زمین کو خون کر کے ویٹی کا دو اور میٹھا دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ رفت پہا کچھے تو دیکھ رہا کہ وہ وہی شخص ہے جسے لوگ غلائی سے یاد کیا کر دیتے اللہ کی واردہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سنگل میں سوال کیا مولا یہ تو وہ شخص ہے جسے لوگ برا سمجھ دیتے ہیں برا جانتے ہیں آفق میرے رحمت اس میں پہر حبار کیسے ہوئے نوکر نے خوصہ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ خیلقہ علیہ وسلم لوگ تو اسے برا سمجھ دیتے ہیں لیکن ایک بندہ حساب ہے کہ اس ایک بندے کی اس نے مدد کیا تھا اس ایک بندے کی اس نے مدد کیا تھا تو اس بندے نے اس کو اچھا ہی سیاہ دیا اور میری نحمن کو گوانا کی کہ ایک بنار ہی میرے اس بنار مندے کو اچھایی سے یاد کرے اور میں اسے polskie دل کو اجد یاد جا جاؤ حضرت عمروپسا نے کہا مولا اندر اقر تیرا کوئی بنار کسی کو کرائی سے یاد کرتا ہے تو اللہ قبولتو اللہ اس کو کرائی سے یاد کرنیکی مجھے سے عزت بیا کرتا ہے اگر کو بنار کسی کو اچھایی سے یاد کرتا ہے تو اللہ اس بنار کو اچھایی یاد کرنیکی مجھے سے عزت سفا دیا پتا کیا چاہتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی آدمی کا حمدی زمان دیتے ہیں ہم کسی کو تقلیم دے دیا کرتے ہیں تو اس کے دل کی جو بدعوہ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے جا ہے سالت جایا کرتی ہے اسی لیے بار بار اللہ احمد سنت کی تعلیم دیتے ہیں کہ کسی کی برائی نہ جاؤ ہو سکتا ہے کہ اس سے دل کی بدعوہ نہ لگ جائے اور اللہ تعالیٰ وآلہم اس کی وجہ سے ہمیں نظام میں تحمل وآلہم کر لے اور اللہ نے یہی سکھایا کہ تم نے جو پہلے کیا وہ بھی تمہیں یاد دلائے جائے گا اور جو پہلے کرو گے وہ بھی تمہیں یاد دلائے جائے گا تو ہم لوگو یہ ایسا اچھا کام کرنا جاتی ہے جو کام کرنے کے بعد ہمارے پہلے کے بعد بیانتر اس کا عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وآلہم اس کے عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں صلاح دے اب اس سے ایک بسنا یہ بھی ثابت دوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام بیدت ہے یہ فلاں کام بیدت ہے نہیں کرنا چاہتی ہے تو ان کو یہ آیتِ قریبہ دکھانے کے بعد کرنا کہ ٹھیک ہر پیدات کو ہے ہم بات دے لیکن ایسی بیدت ہے جس پیدات کو کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ سلام دیا ہمیں اللہ سلام دیا کیونکہ پیدات کہتے ہیں نئے کام پیدات کہتے ہیں نئے کام اور حدیثِ مبالتہ میں یہ آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کرنایا اور اس کی ارامی حضرتِ عائلہ وسطیقہ ربی اللہ تمہارا تھا فربادی میں یہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا حیات نہیں کا پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ اس اچھے طریقے پر پیدا کرنے کی وجہ سے اسے سواب کا فرما کرتا ہے اور اس طریقے پر جس شخص نے عمل کر لیا تو اللہ عمل کرتے والوں کو بھی اتنا سواب دیتا ہے اور جس نے پیدا کیا تو آپ اس کو بھی اپنا حیات کا براظر سواب ملتا ہے تو پتا کر چلا کہ پیدات کو ہوتی ہے لیکن ہر پیدات کو بڑا ہی نہیں ہوتی ہے اگر پیدات کو بڑا ہی ہوتی تو پھر اسلام میں نیا حریفہ پیدا کرنے کو حضرتِ عائل شاہ کی یہ حدیث کو رویس نہیں ہوتی تو پتا کر چلا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کام سے ہمارے بارنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نید عمل اور اچھی بھی اطاف رہا ہے اب صدق دیکھنا آیتنا پچھے میں اللہ تعالیٰ یادا ایوہ الانسان آخرتَكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ اللَّذِي خَلَقَ وَصَفَّاكَ بَعَدَلْكَ فِي ایسا صورتِ مَعَلِقَا قَلَّا بَلْدُكَسْرِونَ بِتِّينَ وَإِنَّ عَلَيْكُ الْقَرْبِذِينَ قِرَامًا قَانِبِينَ یا لَتُنَقَا فَرْحَلُكُ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان یا ایوہ الانسان اے انسان آخرتَكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ اے انسان تجھے اپنے ربِ قریب سے کس چیز نے مقیمتا تھا اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے مقیمتا تھا حانا کہ وہ رب کوئیسا ہے کہ اَلَّذِي خَالَقَ وَصَفَاقَ عَلَقَ جس نے مجھے پیدا کیا پھر گروز بکیا یعنی باہر کیا اچھا کیا پھر تیرے اعظام کو اکھا میں برکھا یعنی باہر رکھا اچھے سے رکھا پھر جس صورت میں جامعہ مجھے بنا دیا قَلْ لَا سَلْقُزَسِ مُنَدِينَ بے شَبْتُ قُرُزِ جَزَادُ وَجُبْلَا دَوْ وَإِنَّا عَلِكُ لَحَافِزِينَ بَرْبِشَنَ تم پتنی کے قام مقررہ ہے کہ آمن قادمین محسس لکھنے والے محسس لکھنے والے یارک لگا حدود وہ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کیا لکھتے ہیں قَلْ لَا سَلْقُزَسِ مُنَدِينَ جَانتے ہیں جو کچھ تم عمل کیا لکھتے ہیں اپنا دیکھیں اللہ خبار کا وطالہ کیا فرمایا سورِ آیتا پر چھوئے میں اے انسان تجھے کیا ہو جائے کہ تُو اپنے حب سے کیا کرتے ہو دھوکے پر رکھاتے ہیں کس چیز میں تجھے اپنے حب سے دھوکے پر رکھاتے ہیں اب اس آیت سے یہ سامیت بودا ہے کیا کہ فرمایا کہ کم اسی ایسی چیز ہے جو عبادت سے تمہیں دور کر رہی ہے کم اسی ایسی چیز ہے کیا ہے اسی چیز اور تم قرآن کا ارتکاب کرتے ہوئے جائے ہو کوئی چیز ایسی ہے تمہارے پر جو تمہیں اللہ کی طرف سے بہی آئی ہو یا تم غیر ہی مانے جانتے ہو یا تمہیں یہ معلوم ہے کہ کرتے آرت کے دن تجھے عذاب نہیں ہی ہوگا کس چیز کا بود ہے تمہیں جو عبادت سے تم پور ہو رہے ہو کیا چیزیں ہیں تمہارے پر ایسا نہیں تمہارے رنگ کو پہچانو اس کی اتار کرو کیونکہ جب تمہارے رنگ ہی اتار کرتے جاؤ گے تو اللہ تمہارے پر تعالی نے نیک عمل کی توفید بھی دے گا اور سواحی اللہ دوسری آئیت آئیت ہم پر شیئے ہو کیونکہ یہ رب ایسا ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر دروس پہ کیا پھر تمہارے آساتوں کو متناسب رکھا پرابار رکھا یعنی آئیت اللہ تمہارے پر آئیت اس آئیت میں پر آئیت کہ انسان کے پیدا ہونے یہ تین بار حلب ہوتے ہیں تین بار دے پہلے خود پتا پھر گوش پتا پھر اس کے اندر ہوتے ہیں تین بار دے تو اللہ تمہارا پاک بین کے قدرتے عظیر دیئے ہیں کہ تجھے اللہ نے ادھیرے میں اپنی ماں کے پیٹ میں لکھا تھا یعنی جو ادھیرا ماں کے پیٹ میں ادھیرا ہوتا ہے تو اللہ نے تجھے اپنی ماں کے پیٹ میں ادھیرے میں لکھا تھا اس کا معاصل کیا تھا اس کا مصر یہ تھا کہ تم اللہ کی تخدیم کی ہوئی چیزوں کو جانو پہنچانو دیکھو کہ اللہ تمہارے کبھارا کس چیز کے ذریعے اس انسان کی پیدائش میں نمتار کرنا ہے تو سچان کی پیدائش ضرور کرنا ہے ایک چیز میں تو بہت کرو بہت کرنا ہے کہ تیرے آفزار کو متعاصل کرتا یعنی کسی کو چاہا تو لگا بنایا کسی کو چاہا تو گورا بنایا کسی کو چاہا تو یعنی ہر چیز کار دیا سننے کے لئے آگ دیا تو بھی اس چیز میں ہر پر کیا کہ ایک چیز بھی کار کی جگہ آگ بگا آگ کی جگہ آگ بگا تو اکسام کی صورت بگا جاتی تو یہ جو ہے مطانعصرنا کھا تو یہ چیزوں کو اور کر دے تو بھی اس کی وقت میں نے تپایا کہ جس صورت میں تجھے چاہا جس صورت میں یعنی جس صورت میں کسی ہائیوان کی صورت نہیں بلکہ نیکی صورت نہیں بلکہ تجھے انسان کی صورت دی آگر دیا تمیز رکھی کہ اس کو پہ جاتنے کے یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بھوئی ہے تو ان چیزوں میں کیا ہے تمیز رکھی اور تمہارے لئے زمین و آسمان کو مصورت کر دیا تمہارے لئے نعمت ہے کارکہ دیا اور اللہ نے کبھایا کہ ہم نے پلی آدم کو عصت دی دی اس کی وجہ کیا ہے کہ عصت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو بلکہ تمہارے لئے تجھے اندر کر دیا ہے بھی اس کے مند میری اندر کیا غرور ہے کہ تم اللہ کی عبادت سے رہے ہو اللہ کے پتائے ہوئے تریمے سے رکھ رہے ہو ان چیزوں کو پہچانو کیونکہ جب تک تمہارے اندر عبادت تمہارا پاک نہیں آئے گی تر دیامت کے لئے تمہیں اللہ نعمت آتا پاچھا جائے گا اس کے بعد آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا بے شک تو دنوں سے جزا کو چھکلا دے یعنی تیامت کو چھکلا دے ایسا کو کسی ایسی چیز ہے تمہارے دل کا ہر جو ہے وہ بھی فرشن جانتے ہیں وہ بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ تم جو اتنی نعمت ہے جو عبادت تمہیں آتا کی ہے اتنی نعمت ہے بھی ہے تمہیں پیدا کیا آکے بیٹ پیدا پھر تمہیں ہر جسر جسر کی تمام چیزوں سے آنا سکھا کر دیا تو اتنی چیزیں ہونے کے بعد دے کیا ہے اللہ تمہارے تعالیٰ کو چھکلا دے ایسا نہیں اللہ باتا ہے کہ تم اپنے دل میں زیادہ ہو یا لوگ تو ان چیز کے بارے میں بولو دیکھو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تبیہ ہے کہ بے شکر پر نگے باہن مطلب ہے نگے باہن کون ہیں فرشنے کون کے باہن قرآہ مطلبی محسس تم کرتے ہو اب یہاں سے ایک چیز یہ بتایا رہی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے پر کہ تم مطلب نگے باہن محسس رکھنے والے وہ جانتے ہو کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو فرشنے میں ہمارے دانے پر ایک بائیں جو کچھ ہم کرتے ہیں امیمار ہو جاتا باہن ہرے ایک آدمی کو ہر ایک فرشنے کو اللہ نے ہر ایک کام کے لئے مطلب کرتا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے عامال سے بے خبر بہت لوگ اسے ہی گھبرا بدھتے کہ اس سے یہ ثابت مطلب کہ اللہ ہمارے عامال سے بے خبر جیسے کہ نبی کے بارے پر دیتے کہ نبی ستھا ہوتے تو فریم کو بہت پڑھتے کہ ڈائریکٹ نبی سنو لے یہ فریشنوں کو کام جانے کی کیا ضرورت ہی حدیث مبارک کہ کوئی مندر کو بہت پڑھتا ہے نبی مطلب پس تو وہ فریشنے اپنے پڑھنے مطلب کے اس طرح کو نبی قریب کی پہنچا جاتے بہت کہتے کہ اگر نبی ہمارے دی کا حال جانتے نبی کو حال کو ستھے ہوتے تو یہ فریشتے ہے نبی دن کو پہنچا جاتے ڈائریکٹ نبی سنو لے تو ان سے یہ ہی کر رہا اگر اللہ تو ساری چیزوں کے دی کو حال ہو جانتا ہر باتے کہ کیا وہ پہنچے باتے چیزوں کو بھی جانتا تو پھر اللہ ان چیز کو نہیں جانتا کہ جو میرا پتہ کرے گا تو میں اس سے اس کو معلوم کروں گا تو یہ فریشتوں خون خرد نہیں کیا تو اللہ نے ہر ایک فریشتوں کو اگرین ڈیو ٹیو لگا جاتے بعض فریشتے وہ ہیں جو ضرور پہنچانے پر مجھ بات فریشتے وہ ہیں جو ضرور پہنچانے تر مجھ اس سے نبی کی ساتھ میں کوئی بات لگنے بات نہیں ہے وہ فریشتے خود اللہ کی بات رکھتے ہیں کہ مولا میری خوش نصیلی ہے کہ اپنے حبیر کی بات میں مجھ بات یہ چیز ہے اور اس چیز یہ ہے اس سے یہ بات یہ بات کائیان کا حجور جو ہوا نبی کے حجور کے واحد سب سے پہلے اللہ نے نبی کو پیدا کیا نبی کے نور کو پیدا کیا اس کے بعد کائیان کی ساری چیز ہے ساری چیز ہے حجب کائیان کی ساری چیز بات فرشتوں کی پیدا کی پیدا کی پیدا کی پیدا کی پیدا لما خالق کو کیا کو تکمت لما خالق تو جنگ ارسائی کا برمایا اے اگر آپ پیدا کرنا پسکنا ہوگا تو میں سمیم پتا آزمان خالق جنگ کو فرشتے بات یہ چیز ہے اس کا بدل یہ ہے کہ فرشتے پیدا میں افزور ہے اور افزل نبی ہے جب افزل لگی ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا اے لوگ کو جو سونچتے بھی ہونا دل میں لوگ سونچتے ہو اس سونچ کو بھی فرشتے جان لیا کرتے اس سونچ کو بھی فرشتے جان لیا کرتے وہ فسرین ایک نام کرتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہیں فرشتے کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بدل کیا سونچ رہا ہے اچھائی سونچ رہا ہے یا پھرائی سونچ رہا ہے کئی سے معلوم ہوگا تو مخصرین اگرام کرتے ہیں تواب کا حصیل میں نہیں اس لیے میں ایک تواب کا حصیل میں نہیں تواب کا حصیل میں یہ بات ہے کہ فرشتے جو دونوں کرتے ہیں وہ اس طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بدل کوئی نئے کام کرنے کا عراق سوچتا ہے تو اس بدل کے سواب سے اور جس سے فشکو آتی ہے فشکو اس بدل کے جس سے مشکو پشکو آتی ہے فرشتے جان لیتے ہیں کہ یہ باتاں نئے کام کرنے کا عراق یہ کہاں نیک کام اور جب بدل پراک کام کرنے کا عراق جاتا ہے تو اس کے جسم سے فرحود آتی ہے وہ فرشتے جان لیتے ہیں کہ یہ باتاں نئے کام کرنے کا عراق تو یہ تو فرشتے میرے نبی سے مفضور ہیں اور میرا نبی افر ہے میرا نبی کیا ہے؟ افرزار ہے تو جب فرشتوں کو ہمارے دیتی آنم مالوں کو بہت سکتی ہے تو پردت ہے ہماری معافلہ بیاں کو ہمارے دیتی آنم اور ایک چیز یہ زیان بڑھ دو کہ فرشتے جو ہیں وہ قیام ہمارے ساتھ رہے ہیں جب تک ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں بڑھنے کے بعد بھی فرشتے ہمارے قبر کی پاس دیکھتے رہیں گے دیانت کر جس پرشتوں کا وجود میرے سرکار کے سامنے میں بہت بہت جب تس پرشتے کی زدنی دیانت تک ہو سکتی ہے تو میرے سرکار کی حضار دیانت تک یوں نہیں بسکتی دوسری چیز یہ ہے کون ساری اس میں مسائل کرتے ہیں کرا کا دلی کون سرس پرشتے کون پردائی یہ فرشتوں کی بارے رسول دوگا میں آیا ہے کہ وہ فرشتے کوئی کام کرتے ہیں جنہیں حکم دیا جاتا ہے جس جیس کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے کوئی کام کر دے یہ قرآن ہے یعنی بگیر حکم دیا جاتا ہے فرشتے کوئی کام نہیں کرتے اب اللہ پر بات ہے کہ امنا اللہ علیہ وسلم نعام نبی یا اللہ علیہ وسلم تسلیمہ کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی حریم پر درود و سلام کرتے ہیں یہ چیز ہے اور یہ قرآن پر کیا آیا ہے فرشتے بہی کرتے ہیں جنہیں اپنا جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو درود پڑھنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پانا یہ عبادت ہے نبی حکم دیا کیونکہ فرشتے بگیر عبادت کے اپنا ایک لحامیہ گناتے ہیں اور جب درود پانا عبادت ہے تو اسی لئے تو ہمارے زندگر جوان چاہرے بائیتے کو نماز میں کوبی درود گھڑے ہو تو بھی در چل رہے ہو تو بھی در بشرتیہ کے ادھا پسن بشرتیہ کے ادھا پسن تو آیتِ قریبہ سے جو بھی کام اس آیتِ قریبہ سے یہی سابق مولا ہے کہ جو بھی کام اللہ اس کے رسول کو مناسب لگے وہ کام آگر تم کر رہے ہو اگرچہ اس کام کا صورت تمہیں حقیث مجھے لگے قرآن کا مجھے لگا ہو لیکن اگر وہ کام اللہ اس کے رسول کیا قائد میں تمہیں مناسب لگا تو اس کام کا کام ہمارے سبیدانی ہوا کر دیا وہ سباہ پہ بلا جیسے کہ حضرت عزائی علیہ السلام کس چیز پر رکھا گیا لوگوں کا روح پاہ سکتا ہے حضرت میکائی علیہ السلام کس چیز پر رکھا گیا لوگوں کو رسک پہنچا ہے رسک میکائی رکھا گیا اس راہ پہلے اس راہ پہلے پاہلے بس آنے کے لئے بس آنے کے لئے حضرت میکائی علیہ السلام کو رسک میکنے کے لئے آیا اور حضرت عزائی علیہ السلام جو ہے سوٹ بھوڑنے کے لئے آیا اور پاس فرشتے ایسے ہیں جن کو سیاہ لیٹا آلاتا ہے سیاہ لیٹا آلاتا ہے وہ فرشتے وہ ہیں جو لوگوں کو پورے دنیاں میں آلات میں خونگ خونگ کر دیتے ہیں کہ کون کرنا کون سا پاہ پاہ کون سا بتا ہے کون سا کام کا دھنا ہے ایسے فرشتوں کو سیاہی کا لیٹا ہے سیاہی سیاہی کا بتا ہوتا ہے قربے والے خونے والے اس لئے وہ تیرے سہلو تک بھی سیاہ تو وہ فرشتے ایسے ہیں جو فرشتوں کہ لوگوں کے آمان کو جانتے ہیں افراد ہے وہ فرشتے تو لوگوں کے قریب نہیں لوگوں کے قریب نہیں ہیں وہ کھونتے رہتے ہیں کھونتے رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں لیکن قرآن مبتس میں ہی آیا ہے کہ بلدار اگر سوچتا ہے یہ کہ آمان کا ابھی تو لکھتے ہی رہتے ہیں وہ تو الگ ہے لیکن اس کے بعد جو بلدار سوچتا ہے اور سوچ کر کے اپنے ازئیت کو دیمان کا پیٹ جا تھا اس پہ hambur کا تعمیوں کا نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتوں کو اس بدے کی سوچ میں مالک ہو جاتا ہے اس بدے کی سوچ میں مالک ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے وہ قدرت ان فرشتوں کو عطا کیا ان فرشتوں کو عطا کیا اور امام녀 Laure kosman راتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اس فرشتوں کو وہ قدرت اس لیے عطا کیا کہ وہ خرجتے تمام اللہ کھ عیمانت پہ مصرح سا کر دیں اور جب وہ دعا کر دیں تو اس عبارت کا سن مالے گا دعا کر دیں کہ مولا میں نے سیزا کرتے ہیں دیری کا سب کے لیے اب میرے تر کتا آتا تھا تر حبارت کے لیے تیرہ کام کا سب ہو تیرہ کام کا سب ہو وہ اللہ اسے عبارت رہا دیں لاکھ اسے عبارت رہا دیں اور کھرش میں جو دعا کر دیں کمع تنہی آتا کر دیں لیکن ہم نے آتا سے لیکن ہمارے نبی اکرام کر ایک لاکھ دوئیس ہزار کبھو بیش آبیاء اکرام اور تین سو پیرہ رسولانی نظام جو ہے وہ کیا ہے فرشتوں سے افضل ہے تو کیا ہے فرشتوں سے افضل ہے تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی نبی بنانے سے پہلے انہاں تمالکہ وطالہ ونہبیات کو وہ چیز ادا کر دیتا ہے جن چیزوں کا نبی دعا بھی نہیں کرتے نبی دعا بھی نہیں کرتے اس لیے کہ نبیت کا جو پوشٹ ہے وہ سارے پوشٹوں میں سب سے بڑا پوشٹ ہے سب سے بڑا پوشٹ ہے تو فرشتوں نے توہ کے طریقے اپنی چیزوں کو مانتے ہیں لیکن نبیوں کا اعتمار یہ ہوتا ہے کہ نبی دعا بھی نہیں کرتے تو اللہ ہم چیزوں کو وہ چیز ادا کر دیتا ادا کر دیتا ہے تو افضلہ دیکھنا جہاں اللہ ہمارے کا بتانا جتنے بھی اپیار اکرام آئے تو کیا بھنا اپیار اکرام تو بہت چیزیں ادا نہ کیا ہوتا جو چیزوں کے فرشتوں پر تانا ہوئی جو چیزیں فرشتوں پر تانا ہوئی کیوں سورے پارہ پر تانے اللہ ہمارے کا بتانا ہے جب کہا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے نوٹو یا خدا تو ایسے شخص کو تمہیں آنا بھیل رہا ہے جو خون پر تانے کریں خون ریسل میں لائے رہا ہے تو اللہ ہمارے کا بتانا ہے اللہ اعلم جو میں جانتا جو میں جانتا اے فرشتے تم نے جانتے کہا مولا ٹھیک ہے لیکن کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اکھانا ہے کچھ چیز ہیں فرشتوں کے سامنے رکھا فرشتوں کے سامنے رکھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم بہترین آزئی ان چیزوں کی مجھے چاہتا ہے فرشتوں نے کہا سبحانک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ترسیزوں کے مولا تہیزار بار ہے ہم تو وہی جانتے ہیں جس کا ایک اپنے مجھے سکھایا ہے ہم ایک چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک بطرہ نے اسی چیز کو حضرت حضرت آدم کے سامنے لکھا اس کے بعد فرمان اے حضرت مجھے اس چیز کی خبر تو قرآن کرتا ہے سوری ایک لوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کی خبر اللہ کے سامنے بیان کرتے اللہ کے سامنے بیان کرتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اُفریشنوں نے کہا تھا مولا پھر حضرت آلہ ہے تو جسے چاہے عطا کرتے تو اللہ نے بھرمایا اللہ کا آدم اصمات رہا کہ اللہ نے حضرت آلہ کو تمام چیزوں کا ایک سکھا دیا تمام چیزوں کا ایک سکھا دیا اب دیکھنا حضرت آلہ کو اسراہاتو اسلام کا اس باتل ہوں نے تمام چیزوں کے ایک سکھایا گیا اب یہ حضرت آلہ کی پیدائیش نہیں نہیں تھی تمامِ ان پر سکھا دیا گیا اس کے بعد حضرت آلہ کی پیدائیش ہوئی حضرت آلہ کو تمام چیزوں کا ایک تھا ایک تھا انہاں پتہ کے پیدائیش کیا گیا ان میں کھوڈ ڈاری گئی ان میں کھوڑے محبتی کیا گیا حضرت آلہ نے اسراہ Reality موسیقی 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 لیکن جب نبی کی وسیلے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تو یہ حضرت آدم نے ہمیں ببا لیا کہ تم آدمی کا جانے کے لائے اسی طرح ہوگے جب تمہارے وسیلے میں محمد عربی کے نام آرہے تو ہم الحمدلہ آدمی ہیں اسی لئے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اندر جانت کی صورت نہیں لگی بلکہ آدمی کی صورت اس بات کی طرح آئی کر دیا کہ تم آدمی آدمی آرہا چاہتے ہو تو تم آرہ کے طریقے پہ چلو اور آرہ کے اس طرح میں ہم یہ طریقہ بتا دیا کہ دعائیں کملا دعائیں کو فرم کے وسیلے سے بھی کامیاب قبول ہوتی ہے عمار نیوان مگر جس طرح دعائیں ان کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے ایسے ہی دعائیں تو درجہ اولان نبی کے وسیلے سے بھی قبول ہوتی ہے بتا کیا جانتے اور کسنا مسئلہ یہ سابقہ کہ آدم اور نبوت میرے نبی کے ذاتے ہیں اور آدم کو ایل کا حامل رہا ہے آسمانوں کے اور بعض لوگوں کو کہتے ہیں اپنی کتاب میں نبی کو نبوت چھانیس سال کے بعد مرے نبی کو نبوت بار چھانیس سال کے بعد مرے جب آدم کو ایل نبوت نبوت نبا پر چھانیس اللہ نے یہ آسمانوں پر دے دیا اور وہ آدم کون ہے جس کے بارے میں ہم یہ تقریب میں نبایا تھا کلتے آدم کی جتنے وہ آدم جھنڈہ دے آدم میں بھوڑا آدم سے لے کے جتنے بھی انبیاء و رسول ہوں گے میرے جھنڈے کے تیچھے رہے گے انا افضل و رسول انا خیر و رسول میں رسولوں میں سب سے رسل ہوں میں بہترین رسول ہوں آدم کی امت بھی میرے جھنڈے کے نیچے آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے وانا افضلی لیکن مجھے اس بات میں باقی نہیں ہے تو ایک طرف یہ مورکم ہے وہ کہ جو مفضول ہے اس کو علم آسمانوں پر دل رہا ہے اور جو افضل ہے کوئی لوگ چالیس سامنے پر یہ کہاں تھا نظریہ نظریہ کو بکلو کیونکہ جب تک نظریہ نہیں بکلے گا تمہارا قرآن کرتا ہے کہ تم انسان کرانے کے بعد نہیں رہو گے تو مسئلہ کیا پر ہو گیا کہ فرشنوں کو بھی ہمارے دل کی حال مالک ہے انبیاء کو بھی ہمارے دل کی حال مالک ہے نبی قریب نے ہم طرح امدیوں کو یہ پرس دے لیا امدی بکار کے کو دے محمد عربی مدد کے لئے حال دلہ تو اللہ فرماتا ہے کہ آدم قادری یا پھر امدی آپ نہ آلو یہ کہ آدم قادری جو ہے وہ جو تم کرتے ہو جو تم سوچتے ہو وہ چیز بھی جان لے دے یا پھر لیا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کو بات سمجھ میں آئے کہ جو تُنے باہر بکا یہ ساری چیزیں آدم کے انظر اور تمہارے نیٹیوں کی طرح امدیت کرنے کے لئے اللہ فرماتا ہے اس کے بعد فرماتا ہے آیت میں مختیرہ میں اِنَّ الْعَبْعَالَ فِي نَعِيم کہ بے شب جرمے کو قادر ہیں اس کے لئے جنتے ہیں اس کے لئے آرام کی جنتے ہیں وَإِنَّ الْفُجْعَالَ لَفِي جَعِيم اور بے شب برکار سرورتو سامنے برکار صرف برداری اس کو نہیں کرتے کہ آپ گناہ کرتے ہیں اس کو نہیں کرتے جیسے کہ حمیلیں آپ کو پہلے کیا برداری اس کو کرتے ہیں کہ آپ کو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کا عذاب تو ملے گا لیکن آپ نے کوئی ایسا طریقہ پہ لگیا کہ مہنے کے بعد آپ پر میں چلے گئے چلے گئے تو اللہ تعالی آپ کے وہ بنایوں پر طریقے پر جو عمل کرتے چلے جائے گا اس کا عذاب بھی تجھے ملے گا اس کا عذاب بھی تجھے ملے گا اور یہ میں اس لئے میں نے قرآن سے ثابت کیا اور اس لئے خدیث سے ہمیں آئے تربیزی شہر پہ دیں ایک شخص تھا جو اس نے اپنی بیوی کو ہامنا چکا اس کا عذاب بھی جب اس کے ہر میں اس کے اتفاد ہونے کے بعد ایک بچہ پیدا تھا تو اس کی ماں نے اس بچے کو کسی ملت سے میں داخلہ کرنے کے بعد جب اس بچے نے اس بچے سے کہا با بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اس کا جو پار جزائے پار بچے تھا تو شاہی تھا گنہکار تھا اس ہی دن اس ہی ملت اللہ نے فریشتوں سے کہا کہ اس کے قبل سے عذاب مدھو کر فریشتوں نے سوال کیا مولا یہ تو قرآن تھا اس کے عذاب چونٹوں نے کہا ہے تو اس خدا نے فریشتوں سے کہا میری لحمت خود یہ گواہ نہ دی کہ اس کا بچ بیٹا میرا نام مدھو کریں مدھو کریں مدھو کریں اس بندے کو عذاب دے رہا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مدھو کریں کہ مدھو کریں سلام آمام اللہ الرحمن الرحیم کچھ کی نہیں ملتا تو یہ درویزی کے حدیث کی حضرت میں عذاب میں تھا لیکن اللہ کے اس بندے کے بیٹے صرف بسم اللہ تھا تو اللہ تمہارے طرح نے قرآن سے عذاب قدو پر دیا تو اگر کوئی بن رہے پر دیا بردہ مدھو کریں مدھو کریں اسید ہمیں بردہ مدھو کریں آیتی کریمہ بردہ یہی سوچھیں مولا امتا تو نکل سکتا ہے کہ اس در مجھ بردہ بردہ جب بردہ 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 اور جس کے لئے اس فرمائن میں دیکھ اپنے عام دیکھ 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 جو تمہیں بردہ اس مدھ جو بردہ یا مندین وہ روز جزا کو اس میں پہنچے گی جس میں ایک میدان ایمان شب ہے یعنی جب جزا کا دل ہوگا مدلے کا دل ہوگا اللہ اکیسا کو کتاب لے گا تو اس وقت اکیسا کو کتاب لے گا کہے گا ہم تیرے وری کو مان لیتے ہم تیرے نبی کو مان لیتے وہ تستاہی نہ جاتے تو اس وقت اللہ کہے گا اب کچھ نہیں ہوگا یہ جو جزا کا دل ہے دنیا ایمان کھڑ لے گا سب سوڑ ہم درگا شریف پہ ہم آپ کے خرمے آئے ہم کو پہچاندے دیتے ہیں ہم آپ کے رہے آئے آنے کے بعد جب ہم آپ کے رہے آئے ہم نے آپ کو پہچاندے آئے گیا چھتا دے گیا ایک منتر آئے چھتا دے گیا پہچاندے ہیں ایسے ہیں ہم موسیاسک کے زمانے دیتے ہیں خالے کے زمانے دیتے ہیں نہیں تا حالیت ایمانی کے زمانے دیتے ہیں نہیں نبی نے کہا سچوں کے اللہ نے ہم سچوں کے سامنے دیتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایمان کھڑ لے گا تا اللہ وہنمان سالتی ایمان کھڑ لے گا اللہ سے بھی آپ سچوں کے سامنے دیتے ہیں یہ کہتا ہے مگر ہم ہم زمانے دیتے ہیں کیسے سچے کے ساتھ کیسے پہچان ہوگی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم آجا کے تک بھی اسیے آجاتے ہیں تاکہ ہم یہ کر سکیں اگر سا جاتے ہیں قسم خودر کی آپ کا سمانہ ملتا وہ آپ کے قدموں کی دور کو آپ نے ساتھ پہ آتا لیکن ہائے سو آپ کا سمانہ mudar آج آپ کی دور پر آئے ہیں تاکہ آپ مجھے پہچان لیں اور قیامت میں آپ کا سب ملتا لیں قامت میں آپ کا سامن کو جائے تو یہ بتا لے ہی ہم آپ تو کمازلون نہیں جانسہتے کم سے کم یاد جاتے ہیں اور جب یاد نہیں کریں گے وہ آپ کی پہچان پہ جائے گی پہچان پہ جائے گی اور آپ مجھے پہچان لیں گے تو قیامت میں آپ کا ساپ ملتا arrive کیونکہ نبی兒 نے خرم آیا کہ جس کے ساتھ تم دنیا نہ ہوگے تیارت نیوزی کے ساتھ نہ ہوگے تو ہم قبر پر ولی ایوٹیز لیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی تحجاب کرا سکے اپنے قناہوں کو کھول سکے تاکہ ہم دیامت میں ہو اور مولا اس سے کہے گا تو کیا لے کا آیا ہے تو ایک طرح کہیں گے مولا ہمارے آمان تو نہیں ہے لیکن تیرے محکوب کا سامنے کا آیا وہ ان خاندہ چپنے والا کہے گا بھارا کا سامنے کا آیا تو اسی وجہ سے ہم ترگاہ پہ جاتے ہیں تاکہ سامنے کا جات یہی اتنا بھی جاتا مگر جو پر پر کروں گے وہ نہ یہاں پہ نہ وہاں آج آئیشوش رنگ پہ تو ہم دوروں پہ جی سکتے ہیں لیکن بہتا کامر میں جائے گا تو کون سٹھ ملک کا آئے گا بڑی کام آئے گا اندہ کے رسول کا سامن وہ یہاں پہ مارک کن کا کفو جو فی حاصل تیسرا سوا جب کیا جائے گا کہ پویسمت کے بارے میں کیا کرتا ہے اس کے بدلے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ماں ملتا تکو ریالو اپنا تو کیا کرتا ہے سعودی ریال کے بارے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا نبی جو اس لیے کہ سہولی جو ہے وہ میرے نبی کے حدو کی بردت سے عرد بنا دے ورنہ اگر نبی کے عرد عرد کی سمیر میں نہ باتے تو وہ عرد جس طرح اپنی بچیوں کو زندہ دخل کر دیا جب عرد وہ عرد جس طرح اپنی عورتوں کو زندہ دار دیا جب عرد وہ عرد جس طرح اپنی بہو پیدیوں کو پیش دیا جب عرد مگر میرے نبی کے حدو کی ناس نے عرد میں دیار چاندے لکھا دیا اور پتا دیا عرد کو پاہد میں مانا پہلے مستفا کی ساتھ کو ملتا چلزا چونکہ عرد نے اس کو تبھی اگو پتا دے مگر کوئی پرچان نہیں تھی نبی کے طلب اور نبی کی نگاہ ہم مگر دے بھائی اگو مگر ہوا صدیب کا نام عرد کرتے ہیں عرد عرد کو مستفا کی نارش کا نام دے عرد کو مستفا کے طرح کی پردن کا نام دے عرد کو نکالے کو مدی کو سجانے کا نام دے عرد کو عرد کے آمنا کے نام کو چھنکانے کا نام دے تو جب آمنا کے نام کی موقع اپنے دے آپ کو ہمارے اسمیوں میں آئے گی ہم ضرور کامیاب ہوتے جلتے ہیں کہتے ہیں جاہویگنے کہتے ہیں ہمارا بھی ہوگے عرد پھر ہوگے لیکن پہلے عرد مالے کے بن جاؤ نبی کے بن جاؤ تم بیانا آتا کردو اپنے خرجہ نبی زکیر اس کے بعد وہ روزے جزا ہے یا سکتا ہے یہ عادتی کہ وہ روزے جزا کو اس میں پہنچے گے اس کے بعد وہاں وہاں اکھوڑا وہاں اکھوڑا مہمائے گی اور اس سے کچھ نہیں چھپ سکے گا کوئی نہیں چھپ سکے گا یعنی آپ کا دنیسو سکتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر ایک مولوی صاحب کسی بچے کو بلانے کے لئے ایک خارم نے اس میں پہنچہ چھپ جائے گا نہیں ملتا لیکن وہ دن ایسا ہوگا کوئی نہیں چھپے گا آج تو ہندوستان سے ایتبار بنایا جائے تو سعودی میں بنا دے سکتے ہو سعودی میں بنا دے سکتے ہو ارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا تو سیرون اکھوڑا یہاں سے بیٹھ ہو جائے کیوں اس لیے کہ نبیلہ مستان تھا مان دیا تو ہندوستان کی کامپنٹ سے تو بچھکے سعودی نے کو بنا دیتا ایک ساکرٹ آج بیٹھ ہو گیا آگے آپ آگ چھوڑ سکتے ہو لیکن دینات میں جب فرشنے کہے گے آئے تو اس نبیلہ مستان اس نبیلہ مستان آگے جہنم پر کیسے تھے یا آپ کو چھوڑ جاؤ گے لیکن دینات میں کسی سے بھی نہیں چھپا جائے گا وہ تائنی کام نہیں آئے گا وہ تائنی کام نہیں آئے گا کام آئے گی تو صرف نبیلہ محمد کام آئے گا ایمان کام آئے گا اس لیے تو آرہ بنا نے فرمایا کہ یہ میدانے مہشب سجانے کا کام آئے گا کیا مہشب سجانے کا کام آئے گا کیا مہشب سجانے کا کام آئے گا اس کی وجہ ہی رہی کہ یا رفول اللہ صرف آب کی شام دکھائی جاری باتی ہے صرف شام وہ رقمی بات نہیں تھی چاہتا اللہ اسے ہی جانتا مہدر پڑھا دے مگر نہیں مقصر یہ تھا کہ صرف آب کی شام سے اس کے بعد مہشب سجانے کا کہ نہیں چھو سکے گے وہاں ادراہ نفائیوں میں تھی اور ہمارا آپ نے کیا چھوڑا کیا جانا کہ روزے جزا کیا ہے تیسے مالوں پر جزا کریں کیا ہے صرف آب کیا پھر آپ نے کیا سمجھا کہ روزے جزا کیا ہے بات ملائے فسرین کہتے ہیں کہ یہ رتاب تو نبی سے ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمنل میں کفا ہے مقصد ہے کہ تم نے کچھ سمجھا کہ یہ روزے جزا کیا ہے وہ وہی ہے جو وہ وہی ہے جو تم نے دنیا میں لڑھ کر کے کبھایا ہے وہ وہی ہے ایسا ہے اب دیکھو یا تم میں ترانا تم لے کو نہ سن لینر سنشایا کہ جزاں کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا کوئی شخص کسی شخص کسی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا مالک صرف اللہ مالک ہم بھی کرتے ہیں مالک صرف اللہ لیکن یہ کما لکھا ہے کہ اللہ اگر کسی کو اجازت دے تو وہ شخص نہ کریں شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور کائنات کا مالک اللہ دنیا maior والیک اللہ جنت کا مالک اللہ جانتوں کا مالک اللہ تو پھر پریشتہ جانت میں کیوں لے کریں آئے گا جانت میں ہری سے کیوں لے کریں آئے گا کیوں ایمان اللہ کے دبی جو باتا ہے اللہ کا ایمان نہیں ہوشتا دو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے نبی پر اجازت دیا ہے مصطفیٰ صورتہ جاؤ جاؤ جا کھرے محجان کہاؤ ایمان بتاؤ اجازت میری اجازت ملنے کے بعد ہمیں شباہ کر سکتا ہے اور یہی ہمارا حضور سنت تعقیدہ ہے کہ نبیل اجازت ملنے کے بعد شباہ کرے گی کیوں؟ اس لئے وقت تخصو اللہ باہر محبور اے محبور آپ کی جب شاندی آئے گی آپ کو اجازت ملے گا تو آپ دماغے کا نور پر ترکتے شباہ کرے گی مقامے اور آئیت القرصی میں بھول اللہ خلال اللہ علیہ وآلہ 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 اس لئے وآلہ 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 مقامے محبور کرنا کہیں سجدے میں گے جائے گے اور ہمیں اللہ کی شباہ کرنے میں رضا آئے گے تو آئیت ہو آئیت ہو آئیت ہو صرف گوگل پر پڑھنے سے دماغ کا سمجھنا نظر نہیں آگا سمجھنا دماغ کو تو کسی مفتی یا عالم یا علمان کی سمجھو کیونکہ جب تک ہمارے سجدوں دماغ میں رسالت مصطفیٰ کی صحیح تعمیر نہیں ہوئی ہم کام کو کریں گے لیکن اس کام سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا مولا قریب کی بارہ دلوا ہے کہ مولا قریب حقا آپ کو صحیح راستے پچھنے کی توفیل عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیل عطا فرمائے آپ کو داواراں پھنے لیلہ وآلہ